انٹیلیجنٹ فیلٹرنگ ایجنٹس جو ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ انفرمیشن کو اس طرح سے سرج کیا جائے کہ اس میں آرٹیفیشن انٹیلیجنٹس کی بیسز پہ جو فسیلٹیز ہیں وہ شامل ہو جائیں اور یہ سسٹم آٹومیٹیکلی کام کریں تو آئیے اس مارڈیول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایجنٹس کی ایکزیمپلز کونسی ہیں تو سب سے پہلی جو ایکزیمپل ہے وہ ہے گریو وائن نام کا سارفویر ہے یہ ایک ای میل فیلٹرنگ سارفویر ہے اس کا کام یہ ہے کہ it reads pre-established knowledge chart to determine who should receive what information or what mail کہ mail جو ہے وہ کس کو جانی ہے کس کو نہیں جانی ہے اس کی کونسی کاپی ہونی ہے کتنی کاپیز ہونی ہے اس کو ایک چارٹ بنا کے دے دیا جاتا ہے اور اس کی روشنی میں اس چارٹ کو پڑھتے ہوئے یہ information ای میل کی شکل میں بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہے اس کے لئے helpful ہوتا ہے ایک اور مثال ہے maxims نام کا سارفویر ہے it is a type of learning agent the program learns to prioritize delete forward sort and archive mail messages on behalf of a user یہ automatically کام کرتا ہے the problem monitors the program monitors the user and uses اس کا meaning یہ ہے کہ the actions the user makes as a lesson on what to do کہ action جو ہے وہ user نے جو کیے ماضی میں ان سے یہ learning کرتا ہے اور next کے لئے کام کرتا ہے maxims guesses what the user will do یہ guess کرتا ہے اور guess کرنے کے بعد it suggests the user what to do تو یہ اپنی suggestions بھی دیتا ہے user کو کہ آپ کا جو ماضی کا pattern ہے وہ اس طرح کا ہے اور اب آپ next جو ہے وہ یہ کیجئے اس کے بعد ہمارے پاس example ہے کاؤپرنک کی یہ کاؤپرنک ہے an agent that carries out net searches by simultaneously consulting the most important search engines on the web کہ بہت سے search engines کو consult کرتے ہوئے آپ کا جو keyword ہے اس کے لئے جو ہے وہ best result لے کے آئے گا اور سب جگہوں سے result لے کے ایک جگہ پہ accumulate کر کے آپ کو دکھائے گا اس کے بعد example ہے جی cyber sitter کی یہ cyber sitter کا کرتا ہے it allows customizable blocking of content on social networking sites online games facebook چارٹ یہ chats ہیں اور post ہیں اور email کہ یہاں پہ کسی خاص طرح کی information ہے مثال کے طور پہ pornographie یا کوئی اور غیر خلاقی information کو آپ روکنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو system ایسا لانا چاہتے ہیں تو یہ cyber sitter جو ہے اس قسم کے مقصد کو achieve کرتا ہے آپ اس کے ذریعے سے information کو block کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک مثال ہے جی NC کی NC بھی ایک automated website indexing software ہے کہ website کے اوپر جو content ہے اس کو یہ index کر کے تو آپ کی help کرتا ہے اس کے بعد ہے ایک bobby sip کے نام کا software intelligent real time content filtering agent کہ آپ اسے content دیں اور یہ آپ کو automatic base ہے اس کی جو ہے filtering کر دے گا جو criteria filtering آپ اسے دیں گے اس criteria کے مطابق یہ information کو رکے گا اور جو اسے آپ بتائیں گے اس information کو یہ pass on کرے گا اس کے بعد کچھ مثالیں ہیں news filtering agents کی news کو کس طرح سے filter کر کے استعمال کیا جاتا ہے یا اپنے پاس سرچ میں لائے جاتا ہے اس کی ایک مثال ہے new t کی اب new t نیوز آرٹیکل کو input کے طور پر لیتا ہے and gives as output a sub set of these articles that is recommended for the user to read اس میں user اپنی preferences اس کو بتاتا ہے اور یہ وہاں سے نیوز کو filter کر کے user کو دکھاتا ہے اس کے علاوہ google news alert بھی ہیں ان کا کام بھی یہی ہے کہ اس میل کی شکل میں پھیجتا ہے اس کے بعد facebook کا بھی یہی کام ہے کہ news feed is personalized based on what you provide as feedback کہ آپ نے جو اسے feedback دیا اس کی روشنی میں آپ کے لئے یہ news کا انتخاب کرتا ہے اس کے بعد مثال ہے linkedin today کی اس کا purpose کیا ہے it selects news based on what you your social networks are sharing کہ آپ کے جو social networks ہیں وہ اس میں آپ کیا share کرتے ہیں اس کی basis پہ یہ بھی آپ کے لئے news کی selection کرتا ہے اس کے بعد ایک example ہے news 360 کی it identifies what you like and then find stories for you from the web یہ identify کرتا ہے کہ آپ کی liking disliking کیا ہے اور اس کی روشنی میں یہ آپ کے لئے stories لے کے آتا ہے نیٹ سے اس میں جو آخری example ہے flip board کی news reading app that lets you create your own personalized news aggregator by incorporating your preferred sources blogs and social networks جو جو addresses آپ اسے بتاتے ہیں جو 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 اپنی priorities بتاتے ہیں اس کی روشنی میں یہ news کو aggregator کر کے آپ کے سامنے دیکھ آتا ہے